آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو اللہ علیہ وسلم میں صرف لعو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یونگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپوٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ سپوٹیوب پاڈکاسٹس لما انزلتا الیہ من خیر فقیر ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جالنا للمتقین اماما اچھا جی بات ہم نے آج کرنی تھی خلا کے معاملے پہ لیکن خلا پہ آج ہم بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ میں یا اس سے نیکسٹ میں ہم بات کریں خلا کا جو میٹر ہے وہ خلا ہو گیا طلاق ہو گیا نکاح ہو گیا یہ میٹرز اتنے سمپل نہیں ہیں ان میں احتیاط کی ضرورت ہے جو خلا والا معاملہ ہے میں ابھی نہیں سمجھتا کہ میں میری گرفت اتنی ہے کہ میں ابھی اس پہ بات کروں ہاں ہاں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے نیکسٹ میں اس سے نیکسٹ میں جیسے اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی لیکن نکاح کے معاملے پہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں فرائیڈے کو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا پبلک لیکچر ہوتا ہے اس کے اندر ہم لیمیٹڈ لوگوں کو مطلب اس میں آپ سب انوائٹڈ ہیں لیکن ان میں سے کچھ کو لیمیٹڈ کو ہم پھر انوائٹ کرتے ہیں سلیکٹ کر کے شورٹ لسٹ کر کے جو یہاں اسلامباد میں آ کر فیزیکلی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں تو ایک لیکچر میں ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنا تھا تو وہ فرائیڈے والا لیکچر لیکن اس نے نکاح والا میٹر ویسے ڈسکس کیا لیکچر کے بعد تو کہنے لگا کہ ویس بھائی میرا ایک ٹائم ہو گیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ گپ شپ تھی اور مجھے وہ پسند آگئی تو میں جب بھی اسے نکاح کا پیغام دیتا تھا تو وہ آگے سے آئیں بائیں شائع کرنے لگ جاتی تھی اور پھر کبھی کبھی وہ بڑی ڈپریس ہوتی تھی کبھی پریشان ہوتی تھی تو پھر میں اس کی ہیلپ بھی کرتا تھا کبھی اس کو جو بھی سمجھا دیا کچھ بھی کر دیا کبھی گفٹ بھی دیتا تھا کبھی اس طرح سے گفٹ وغیرہ بھی ایکسچینج ہوتے تھے تو اس کے ساتھ یہ میرا معاملہ چلتا رہا تو نکاح کے طرف وہ آن ہی رہی تھی ایکس سال کی یعنی ینگ اس نے بالکل بتائی بھی اس ایکس سال مطلب جتنی بھی تھی تو یعنی ینگ تھی بہت ایج بہت نہیں تھی اس کی تو اس نے پھر یہ کہا کہ اس کے ساتھ میری اس طرح سے انٹریکشن تھی تو ایک دن اس کا کوئی ڈیوائس میرے پاس آئی ٹھیک کرنی تھی پتہ نہیں کیا کرنا تھا یا کروانی تھی جو بھی تو میں نے ذرا اس کو چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے لیکن وہ لڑکا اس کو بسا نہیں رہا رخصتی نہیں کر رہا نہ یہ اپنے گھر پر لوگ کو بتا رہی ہے نہ وہ کسی کو بتا رہا ہے لیکن اس نے نکاح کوٹ میں کیا جا کے لیکن وہ اس کو بسا نہیں رہا تو اب وہ کہہ یہ رہا تھا کہ لڑکی نے لڑکے نے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے فیک نکاح کیا ہے لڑکی کے ساتھ اپنی حوث پوری کر کے اب اس کو بسا نہیں رہا جو بھی اس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو لڑکے نے فیک نکاح کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں پھر اس کے ساتھ نکاح کر لوں اور اس کو اس لڑکے سے کیسے جان چھڑاؤں تو یہ میٹر بڑا سنسٹیو ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آپ کو بات سننے کو مل جاتی ہے کہ فیک نکاح کیا فلانے فیک نکاح کیا یا نکاح کا ناٹک کیا تو یہ حدیث آپ سن لیں یہ حدیث ہے سنن ابن دعوت کی اور سنن ابن ماجہ کی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حسن حدیث ہے اور یہ فقہ حنفیہ اور علماء اور صالحین کا طریقہ بھی ہے کہ اس کے اوپر مکمل عمل بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مزاک میں کرنا بھی سنجیدگی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کو سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مزاک میں مزاک کے طور پر کرنا بھی سنجیدگی ہے ٹھیک ہے اور وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں پہلی کیا ہے نکاح دوسری کیا ہے طلاق تیسری کیا ہے رجعت یا رجوع نکاح یا طلاق سے رجوع تین چیزیں کیا ہیں ان کو مزاک میں کیا تو بھی سیریس ہے اور سیریس کیا تو بھی سیریس ہے پھر سننے کون کون سی نکاح طلاق اور رجعت رجوع ٹھیک ہے تین چیزیں تو اب یہ جو نکاح ہے نا یہ فیک نکاح کوئی نہیں ہوتا میں نے کہا آپ کا فیک نکاح سے کیا مراد ہے اس نے کہا فیک نکاح سے یہ ہے کہ رجسٹر رجسٹر نہ کرائے ہو بس آپس میں بیٹھ کے کر لیا ہوگا تو کو کوٹ میں جا کے کر لیا یا اس کو بعد میں رجسٹر نہیں کیا یا بس آپس میں کر لیا گواہ بٹھا کے کر لیا جیسے بھی کر لیا تو میں نے اس سے یہی گزارش کی کہ مزاق اور فیک نکاح کوئی چیز نہیں ہوتی نکاح نکاح ہے وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا ڈگری ڈگری ہوتی یا جالی تو اس نے غلط کہا تھا ڈگری تو اصلی ہوگی تو اصلی ہوگی کاغذ کے پیپر کا نام تو ڈگری نہیں ہے اس کے پیچھے تو ایک ہسٹری ہونی چاہیے نا وہ سارے پیپرز پاس کیوں پھر ڈگری ملتی ہے اگر ایک پیپر پر لکھ کے لے ہیں تو وہ ڈگری نہیں ہوگی لیکن نکاح کا میٹر یہ نہیں ہے وہ مزاق میں بھی نکاح ہے اور سنجیدگی سے بھی نکاح ہے اگر لڑکی لڑکے نے مزاق مزاق میں بھی کہہ دیا کہ لڑکے نے لڑکی سے کہہ دیا کہ تم مجھے نکاح کرو گی قبول ہے تو اس نے قبول ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یہ بھی نہیں ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ قبول ہے مجھے تم سے نکاح قبول ہے اس نے کہہ دیا دوست یار چائے پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے یا یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے آج کل تو یہ مکسنگ عام ہو گئی ہے پہلے تو اتنا زیادہ یہ کلچر نہیں تھا تو وہ اس نے کہہ دیا تو یہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہو گیا اب وہ اس کو حق مہر ادا کرنا پڑے گا لیکن یہ نکاح ہو گیا اسی طرح وہ جس کو فیک نکاح کہہ رہا ہے فیک نکاح کچھ نہیں ہوتا اگر لڑکے نے لڑکی سے نکاح یہ مزاق نہیں ہوتا فیک نکاح کوئی چیز نہیں ہے بعد میں سمجھ میں آرہی ہے نکاح دیکھیں لڑکی لڑکے نے آپس میں مباشرت کرنی ہے آپس میں فیزیکل ہونا ہے ایک دوسرے سے اپنی جنسی ضرورت خواہش پوری کرنی ہے اس کا وہ اعلان کر دیں کہ ہم اس کو حلال طریقے سے کر رہے ہیں آج سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرائیویٹ سی میں ٹائم گزار رہیں گے اس کا اعلان کر دیں اور اعلان کی منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دو بندوں کو پتا ہو زیادہ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بلکل چھپا لیں لیکن کم از کم دو کو پتا ہو اس کا اعلان کر دیں حق میں ردا کر دیں تو یہ نکاح ہو جاتا ہے اگر بیسک سا بھی حق میں ردا کیا اپنی استطاعت کے مطابق تو بھی وہ نکاح ہو جائے گا فیک نکاح کوئی چیز نہیں ہے جب بھی نکاح کیا وہ کیا ہے نکاح ہے ہنسی مزاق میں کیا تو کیا ہے نکاح ہے فیک نکاح کوئی چیز نہیں ہے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے لمز میں انہوں نے کلچرل ڈے کے کون سا ڈے منایا اور وہاں پہ ایک جیسے شغل شغل میں ایک لڑکا دولہ بنا اور لڑکی دولن بنی اور انہوں پوری مہندی کی اور لڑکی لڑکے کی جس کو آپ فیک شادی کر رہے ہیں لیکن ایکچول میں شو یہ کر رہے تھے کہ ہم صرف شغل کر رہے ہیں ایک ڈے منا رہے ہیں اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر بھی رہے ہیں یہ نکاح ہو گیا نکاح میں مزاق نہیں ہے ہاں اگزیکلی ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ڈراموں اور فلموں میں انہوں نے ایک بتنگڑ بنایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بیٹھتے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ لڑکی کے بارے میں ایک قبول ہے اور پھر وہ اپنی زندگی مطلب وہ بیوی کسی اور کیا کماری تھی پہلے اور کسی لڑکی کے ساتھ کبول کر دیا اور بعد میں شغل ہو رہا کہ یہ تو ایک ڈراما ہے تو یہ جو فیک آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے نا یہ جو ایک سکرپٹ کی فارم میں کیا ہے تو بھی وہ نکاح ہو جاتا ہے اب یہ کہیں کہ یہ درامے کا ذکر بھی کیا تھا پچھلی دفعہ محبت کمشدہ والا کہ اس کے اندر وہ کیا کریں گے کہ لڑکے کا نام ہے سائم والد کا نام پتہ نہیں کیا تھا اور لڑکی کا نام زوبیہ ٹھیک ہے درامے میں انہوں نے رکھا ہے ریال میں وہ لڑکی وہ پارٹی والی قبول ہے ٹھیک ہے اور لڑکی کہہ رہی ہے مطلب رسائم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو زوبیہ بنت فلان نکام قبول ہے تو وہ یہ لوجک ان کی یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی زوبیہ نہیں ہے تو ایک فیک بات کی لیکن الفاظ ادا کرنے والے تو آمنے سامنے بٹھا کے اس لڑکی کا حوالہ دے کہ چاہے اس دیر کے لئے نام کوئی اور رکھ دیا ہے سمجھ میری بات تھوڑی دیر کے لئے اس کا نام چاہے کوئی اور رکھ دیا ہے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ریفرنس سے وہ قبول ہے قبول ہے کروا رہے ہیں آن کیمرہ کروا رہے ہیں گواؤں کی موجودگی میں کروا رہے ہیں حق مہر کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو یہ تماشا نہیں ہے اللہ کا دین مزاق نہیں ہے اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے یہ نکاح والا معاملہ مطلب یہ بالکل خراب ہو گیا میں اس کے پر فتوہ نہیں دینا چاہتا پروکسی اگر آپ نے کسی کو خزر کو اگر کوئی پیار سے منہ کہنا شروع کر دے تو یہ کہ جی آپ کو فلان کا بیٹا منہ قبول ہے نکاح میں اور وہ دوسری سائیڈ پر لڑکی کا نام بھی منی اگر پیار سے کہتے ہیں تو وہ کہیں منی بنت فلان قبول ہے تو اس کا اصل نام وہ نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے نکاح نہیں ہوا نکاح ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی پروکسی اس کو آسائن کی ہوئی ہے آپ نے اس کو پروکسی آسائن کی ہوئی ہے اس کا نکنیم آسائن کیا ہوئے ایک سیمبل آسائن کیا ہوئے اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے ایک خاص لڑکی کو ایک سیمبل آسائن کیا ہوئے تو یہ ایسی حرکت بلکل غلط ہے بلکل کبھی حرکت ہے مزاق میں بھی اور ایکٹنگ میں بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ حدیث کے مطابق اپلی کے بل ہیں اس لیے یہ جو نکاح وغیرہ دکھائے جاتے ہیں ڈراموں میں کبول ہے والا سیچوئیشن بے شک نہیں ہوئی لیکن اگر اتنا ہوا ہے کہ وہ ڈرامے میں دکھا رہے کہ فلان فلان کی بیوی ہے اور اگر وہ لڑکی کماری تھی اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو پھر تو وہ رول اس کے پر اپلی کیبل نہیں ہے پھر بھی کبھی حرکت ہے کہ شادی شدہ لڑکی کو کسی اور کے ساتھ اسائن کیا رہا ہے لیکن اگر وہ کماری تھی اور آپ نے یہ دکھایا کہ فلان کے نکاح میں تو یہ مزاک کیا نا ایک ویسی فضول حرکت کی لیکن مرد اگر چار شادی نہیں ہوئی جو پاکستان میں کسی کی میاں بیوی دکھایا ہے تو بھئی اتنے گواہ لاکھوں لوگوں گواہ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے یہ مزاک میں بھی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے ڈرامے بنانا اور اس طرح کی فہاشی اور کبھی حرکتیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غیض اور غضب اور غصے کا باعث ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فہاشی پھیلے ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ جو ڈراما پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی اور آج بھی پھر ڈرامے کا ذکر ہو گیا یہ ڈراما جیسے بنایا جاتا ہے وہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو چھو بھی رہے ہیں ایک کے ساتھ بیٹھے بھی دکھایا جا رہے ہیں یہ کفار کی حرکتیں ہیں یہ حرکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے نام ارم کو چھو لیا اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں لوہے کی کھیل ٹھونگ دی جاتی یعنی لوہے کی کھیل سر میں ٹھونگ جائے تو انسان مر جائے گا انتہائی تکلیف کے بہتر ہوگا جائے جاگا ہوا بیٹھے ہوئے سے بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے اس طرح سے مختلف سٹیپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو اس میں کیا ہے کہ جتنا اس فتنے کے دور میں آگے بڑھتا ہے وہ اتنا ہی فتنوں میں پڑھ جاتا ہے اتنا ہی گمرائی کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو ابھی ہم نے جس لڑکی کا ذکر کیا ہے اگمہ محبت کمشدہ میں جو زوبیا بنی ہوئی ہے وہ وہ ہی لڑکی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت وائرل ہوا تھا یہ ہم ہیں یہ ہماری خار ہے اور ہماری پارڈی ہو رہی ہے بہت فیمس ہوا تھا کب کی بات ہے دو تین چار سال پہلے کی بات ہے اور دراموں میں ایکٹنگ کر رہی ہے دیکھیں اس وقت وہ کیا تھی ایک یونیورسٹی کی عام لڑکی تھی جو بھی پیرنٹس سے انہوں نے اتنا کلاؤ دیکھیں جیسے بھی ایک عام فیملی ہوتی ہے وہ کسی اس میں اس نے بتایا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے والے سب بریگیڈیر ہیں تو میڈل کلاس کہ لیں تھوڑا سا اپر میڈل کلاس کہ لیں ٹھیک ہے کوئی سیتھ حابد کی بیٹی نہیں ہے ملک ریاض کی بیٹی ہے میڈل کلاس تھوڑی اپر میڈل کلاس کہ لیں ٹھیک ہے تو وہاں سے پیرنٹس نے اس کو ایک نارمل ایڈیوکیشن جو ہوتی دلوار ہیں کسی یونیورسٹی میں اور وہ گاڑی بھی اگر آپ دیکھیں جو کلپ میں وائرل ہوئی تھی عام وہ پک اپ تھی ٹھیک ہے تو وہاں سے کیا لڑکے کے ساتھ جڑ کے موٹر سائیکل پر بیٹھ رہی ہے ہگ کر رہی ہے اور کبھی بیڈ پر بیٹھ ہوئی ہے کبھی اس کے ساتھ کر لیا لیکن وہ ساتھ میں کسی آ کے شو میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ شادی امی ابو کی مرضی سے کروں گی بھائی تم نے تو سب کو سامنے شو کیا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہوں تو یہ مزاق جو ہوتا تین چیزیں مزاق میں بھی مزاق سنجیدگی میں مزاق مزاق میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی تو وہ طلاق ہو گئی لیکن اگر دو طلاق اس نے نہیں دیں تو اس نے مزاق میں رجوع کر لیا تو رجوع بھی ہو گیا مزاق سے طلاق دے دی تو اس نے کہا اچھا سوری تو یہ رجوع بھی ہو کاؤنٹ نہیں ہوگا اب رجوع ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن مزاق میں تین طلاق دینے سے تین طلاق ہو جائیں گی اب مزاق رجوع کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں مزاق نہیں ہیں اللہ کے شاعر کا مزاق اڑھانا جو ہے نا 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 نشان عبرت بنا دیتا ہے ایسا معاملہ اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ کر بھی جھکا ہے کہ اللہ کے شاعر کا مزاق اڑھاتے تھے پھر اللہ سورہ کاؤ میں فرماتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا اللہ کے حدود کا اللہ کی نشانیوں کا اللہ کی حکم کا اللہ کے میسنجرز کا اللہ کی طرف سے اصلاح کرنے والوں کا مزاق بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ سورہ کا میں بتا رہے ہے کہ جہنم ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کسی کبھی حرکت میں نہ پڑ جائیں اور رزق کے ذریعوں میں نہ پڑیں اور ہم بھی جو آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے ہمارا رزق کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سے کوئی کام دین کا لے بس ایک ایک بات پھیلانے کا تبلیغ ذریعہ یہ ہے ٹھیک ہے نا جی دجال کا سسٹم ہے اس میں غلط کام آپ کریں آپ کو فورا سسٹم سپورٹ کرنا شروع کرے گا وہ ہی لڑکی اگر نکاح کا کہہ دیتی نا تو بچیوں کے مجھے نام بھی یاد دیں وہ مطلب اس سے وہ جتنی وہ ہے نا اپر کلاس اس اپر کلاس ہی ہیں وہ اور وہ لاہور کے بہت اپر کلاس ہائی کلاس انسٹیوشن میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ لڑکے لڑکیاں بلکل اکٹھے والی بول بھی کھے رہے ہیں کرکٹ بھی کھے رہے ہیں سب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری ایک خاص کلاس ہے وہاں پہ پہ چیزیں چلتی ہیں اس کلاس میں وہ لڑکی لڑکا پڑھ رہے ہیں اور وہ لڑکی مجھے کہتی ہے ہم نے جب کہا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے تو لڑکے کے باپ نے اس کے موں میں پسٹول رکھ لیا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا تو یہ سسٹم جو ہے ناحق آپ کریں یا دجل کریں تو پورا سسٹم سپورٹ کرے گا فاشی کی طرف فل سپورٹ ہے کٹھے کرکٹ کھلنے کی طرف بھی خاص کلاس میں سپورٹ ہے کٹھے والی بال بیڈ منٹن کھلنے کے لیے بھی کلاس سپورٹ موجود ہے لیکن نکاح کرنا ہو تو آپ کا مولوی باپ بھی سب سے پہلے آ جائے گا کہ میری لاش سے گزر کر تم وہ کرو گے ہمارا رشتہ دار ہے تبلیغی جماعت ہر وقت جب آپ دیکھیں گے وہ تبلیغی جماعت میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بھائی نے پسند کا نکاح کرنا چاہا تو ایسے وہ دجال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا پسندوں کی شہدی کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لام میریج کرتے ہیں ہر وقت گھر میں فتنہ فساد لڑائیاں مار کٹائی پورا حشر اس نے کیا اور یہی محال اس نے معاملہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کیا تو یہ دجل کا سسٹم بن چکا ہے حق میں یہ لوگ سپورٹ کر رہ ہوتے ہیں حق میں آگے کہنے کو دندار لوگ آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح کیا رہا ہوں فرید بھائی لیکن یہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے ان کو سکھایا ہوتا یہ چیز تبلیغ والے کہتے ہیں کہ دین سکھ ہیں لیکن کوئی جاتی طور پر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو اس کے اپنی کم عقلی یا کم فہمی اس کی پوری طرح دین کو سمجھے نہیں اور اس کے اوپر اپنی انا کو لے آئے سامنے میں تو یہ سمجھ دوں ہاں تو اگر کوئی امام مہدی کے ساتھ ہے اور وہ غلط کام کر رہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ مہدی کے ساتھ ہے لیکن حرکتیں پرائیویٹ لائف میں یہ معاملہ اس میں بھی ہے میں تبلیغی زماعت کو نہیں غلط کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے تو ویسے یہ دنداری نہیں ہے یہ تو یہ 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 طریقہ ہے کہ عبادات کو نماز کو تسبیح کو تذکیر کو داڑی رکھنے کو امامہ پہننے کو ٹوپی کو اس کو دین سمجھ لیا لیکن معاملات پہ دین امپلیمنٹ نہیں کر رہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے دندار یہ دجل اسی کو تو میں دجل کہہ رہا رہا کہ دندار لوگ بھی جو اس کو ہم نے دین سمجھ لیا یہ نہیں دندار لوگ سمجھیں اس بات کو یہ میں سمجھانا چاہ رہا کہ یہ دنداری نہیں ہے دنداری یہ ہے کہ clean shape بے شک ہو بے شک pen shirt پہنی ہو لیکن بچی کا نکاح پسند سے کرائے بچی کا نکاح سادگی سے کرائے بیٹے کے نکاح کے رستے میں کھڑا نہ ہو بہن کو وراست میں حق دے بیوی فوت ہو جائے تو اپنے بچوں کو بیوی کی وراست میں سے خود بھی لے اور بچوں کو بھی دے جیسے جتنا اس کا حق بنتا ہے یہ دنداری ہے چاہے اس کی نماز مس بھی ہوتی ہو پھر بھی وہ دندار ہے کیونکہ دین کے پر عمل کرتا ہے لیکن جس کی نماز یں پوری ہیں تحجد پڑھ ہے تسبیح پڑھ ہے لیکن بین کو حصہ نہیں دیا وہ دندار نہیں ہے وہ دجال ہے وہ دین کا نام استعمال کر کے اللہ کا نام استعمال کر کے ذاتی مقصد ولا تشترو بھی آیا تھی سامنا قلیلہ کر رہے کہ اللہ کے مقصد علی کا قول ہے یہ مجھے یاد نہیں آرہ جس میں کہا گیا کہ تین چیزوں کے حوالے سے دیر نہیں کرنے چاہیے نمبر جنازہ تیار ہو بیٹی آپ کی جو جوان ہو اس کو علاقہ یہ جو دینی گیترنگ ہے اس میں کافی تذکرہ میں نے سنے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے بہت جو ہے وہ تو بعض میں دیکھ چیز کہ ہمارے دیندار لوگ ہیں انہیں آدھا دین کے اوپر جو ان کی پسند پسند کا دین ہوتا موٹا اس کے اوپر صحیح زور دیا ہوتا گھر میں آگے پیچھے جو ہے تو یہ جو چیز ہیں آج ایک نکاح ہے میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس پر آپ بہت بات کرتے ہیں لیکن مقصد کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ بکار دیکھا جائے گھر میں پرابلم چل رہی ہیں جن جن کے بچے جوان ہیں میل فی میل ان کی پرابلم بہت چل رہی ہیں یہ جگڑے چل رہی ہیں فساد لیکن سلوشن جو ہے اس کا یہ ہے ہر باق کہہ رہا کہ بیٹے پہ زور زبرستی کر لوں ماں اس پہ بیٹی پہ کر رہی ہے لیکن سلوشن یہ نہیں ہے پھر ایڈ دن ہوتا کیا ہے رسوائی ہوتی ہے سلوشن بھی دین سے ملے نہ ہو گا تو ویسٹرن سے کبھی لیں گے سلوشن تو تو مارے لئے رسوائی ہے بربادی ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ویس بھی آپ بات کرتے ہیں بہت لوگ نکاح پہ بات کرتے نا لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن عمل سرخرو ہو جائیں ہم اللہ کے سامنے اچھ جی چلیں جی ازان ختم ہو جائے پھر آپ کے سوال لیتے ہیں سرخرو کرو عزت ان کی کرو بات ان کی بات مان کے اپنا نکاح نہ کرو یار عجیب باتیں پھیلے ہوں ہمیں بتایا جاتا تھا بچپن میں باپ کہے تو بیوی بھی چھوڑ رہے ماں کہے تو بیوی بھی چھوڑ رہے دی میں نے مجھے تو کہیں بھی نہیں ملا نہ کسی حدیث میں ملا مجھے نہ کہ قرآن میں ہے جو حقوق آپ کہنا وہ آپ کہیں ہیں جو حقوق ان کے ہیں وہ ان کے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ باپ کہنے پر بیوی کو چھوڑ دو بلکہ باپ کہنے پر بیوی بھی پسند نہیں کر سکتے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ کو اختیار ہے حدیث میں یہ لکھا ہے کہ لڑکی بھی اگر سب کچھ کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ براست میں حق نہ دے باپ ماں کے خورت ہونے پہ یا باپ کے خورت ہونے پہ ماں نہ دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ یہ کہ بیوی کو طلاب دے دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تو میری مرضی سے کرو پوجہ جب کروانے کا بھوچ ہو گیا ہمارے ہاتھ بھئی تمہیں امدلہ نے اختیار دیا اسی ہاتھ میں رہو پہلے اللہ نے اتنی زیادہ رہ دیا دی اتنی زیادہ تمہیں اختیار دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پوجہ ہی کروانا چھو کرو یہ معاملہ ہمارے پیر فکیر کر رہے ہیں یہ مولوی کر رہے اللہ کی طرف بلانے کے بجائے میں اتنا بڑا عالم ہوں میں مفتی ہوں میں یہ ہوں بھائی اللہ ہے سب کچھ تمہیں اللہ نے ممبر پر بٹھایا اس لیے اللہ نے عزت اس لیے دی اللہ نے شورت اس انجینئر محمد علی مرگا جو اپنے آپ کو کہتے ہی امام ہے تو وہ تو اس کے تقبرانے الفاظ ایسے ہیں کہ میں انہوں بٹھ دیا گا ساڑھے بڑھے 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 پیر بڑھے سن میں انہوں بڑھ دیا گیا نعوذ بلہ وہ اپنے آپ کو منگولوں سے ملاتا جا کے منگولوں کی اولاد تو اللہ تیرا حشر بھی منگولوں کے ساتھ کریں ہم ہم ہمارے بڑے اندھو ہوگے لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان پر ارنس کرتے ہیں جو ایمان لے آئے تھے ہم ان کی اولاد انہیں پر پخر ہے اپنے کافر بور فادر کی اولاد پر پخر نہیں ہے تجھے اپنے جو محمد نے میند رہا تجھے اپنے کافر بور فادر کے اوپر پخر ہے جنہوں نے مسلمان کے خفر کے ملار بنائے تھے ان کے اوپر تجھے فخر ہے تو اللہ نے رہشر بھی انہی کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ پرنٹس کا بھی ہو گیا اللہ نے جنہیں اختیار ہی اسے آگے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے نام کے ساتھ جوڑا بارا فران لیکن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اسے آگے نہیں پڑے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو جتنا اختیار اللہ نے دیا پہنے اتنی ازادت منا کو ڈھی دیا میں خود ایک فاتر ہوں میری اتنی اوقات ہے چاہے میرے بچے میری اوقات ہے کہ میرے سامنے اگر بھی نہ گئیں میں کوئی گھٹیا گھندا گھر دار انسان اللہ نے اتنی مجھے اتنا مقام دی دیا اپنے بچوں کے سامنے میری اتنی اوقات ہے کہ میری بھی میری ازادت کے بغیر دیر سے باہر کتم نہ رکھی اللہ نے مجھے پہلے سر پہلے پہلے اتنی دیر 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 بھائی میں وہی دلہ انسان ہو گناہ گار انسان ہو ہکیم انسان میں جان تو میں دلی 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 اپنے انسان انسان اللہ نے مجھے پہلے اتنی دیر دی دیا پہلے اتنی زیادہ رحم کر دیا پہلے اتنی زیادہ خوب جدی اب میں پوزہ بھی کروانا شروع کرتا اپنے بی 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 سجدہ بھی کروانا شروع کرتا نہیں کروا سکتا میں اپنے بڑھ سکتا بڑھ گا تو غلط کروں گا آتا اور اس کے رسول کی حکم کو توڑھ گا اور یہ محمد کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو حق دی جائے گا اور اگر آپ پیرنٹس دبردستی میں آکے اپنے زندگی سراب کریں گے وہ قناہ میں آجائے اور انتی بات نہ مانیں گے تو وہ ریپنگ حرام ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کچھ فائدہ نہیں ہے پیسے کا زیادہ ہے اور نقصان کے چانس دیں وہ حرام ہے یہ چھوٹی آپ کو دیں کہ سیگریٹ کی جگہ پیسے چلے 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 ہرام ہے نشا مانے اس کو یا نہ مانے اس کے اندر پیسے کا زیادہ اور اس کے اندر نقصان کا خرشہ مبید ہے ٹھیک ہے اور ایک لائف سٹائل ہے کون تا لائف سٹائل جو کو خار اور بجالی سسٹم کے ساتھ آپ کو پیرلل کرتا ہے تو من تشبہ بھی کام اندر ہم تو وہ جس کون کی مشابہ دکیار کی رسول اللہ رمائی کہ وہ انہی میں سے ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ویپنگ کس لیے کرنی ہے اس لیے کرنی ہے شو کلاس لگتا ہے تو شو آپ کو حرام ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کلاس اور وہ آپ کے مائنمنٹ میں لوگ کرتے ہیں آپ نہ کریں تو برا لگے گا تو آپ حرام اور غلط کام ان کی اتباہ میں کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے اگر آپ شو سے مزے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے کیونکہ ایسی چیز جس میں پیسہ ہو رہا ہے وہ منع ہے وہ بھی حرام ہے اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپر کلاس لگ آپ کو لگے کہ میں تو بڑا موڈرن ہوں اور اپر کلاس ہوں اور میرے پاس پیسہ ہے شو آف ہے اس کیس میں بیپنگ اتنی حرام ہے کہ شو آف کیلئے پیسہ خط کرنے والے شیطان کے بھائی تو یہ بلکل ہر پرسپیکٹیو سے بلکل حرام ہو چلیں آپ آپ لگ رہے ہیں آپ ماما کو سمجاتی رہے ہیں انشاء اللہ لے سب لے گا مان جائے گی اور وہ اصطفاق زیادہ رہے ہیں بس اللہ اللہ آپ کو محسوس رکھے غلط رستے پر آپ مل نہ نہیں گزرے سے کوئی گناہ کی بات ہے گزرے نہیں کرنی بہت جو بات آپ کی غربت ہوتی ہوگی اس کو بلکل حد میں رہے شریعت میں رہے کے ضرورت بات دیں اور باقی یہ کریں اللہ اللہ جو لوگ پیرامیٹ لیوپ پیرامیٹ پیرامیٹ بیویویویویویوویویویویویویووپر سائلز کریں پوکر دیں سارے جو لوگ میرے بھو کہeau انسان مرد کو میroll شکریہ اس کو پسند کر گئی شمس اگر گل 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 میرے عمل ٹکر دیں جیسے بھی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے کرانی نہیں ہے تو چھیک ہے اچھی بات ہے وہ خوبی سائٹ سے اور یہ دوہج ہے آپ کی ماما بھی جاتے ہیں اور ہاتھ کے رستے میں نکات رستے میں عدل آ رہے ہیں تو آپ بلکل ان کے ادھر سکتے ہیں آپ بلکل بائپاس رہے ہیں اور ہاتھ کے رستے میں نکات رستے میں عدل آ رہے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اندیا سے ہوں اور ان کو کوئی لڑکا پسا نہیں تھا وہ لڑکا ان کے دھر سکا لے کر آیا لیکن ان کے پیرنس نے اس لڑکے کا پھیکٹی انکلٹ ہے کہ اس کو بھگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس پردی کی تینے بردتی شادی کرا جی لیکن یہ وہاں بس نہیں سکی ایک مہینے کے بعد دھائیوز ہوکی یہ واقعی سکتنے گھائے اب وہ لڑکا ابھی بھی انٹرسٹیڈ ہے لیکن یہ دلتہ لے کے وہ نہیں آتا تھا کیونکہ دھائیوز نے انٹر کر دیا دھائیوز ہی رہا ہوگا تو آپ کا کیسٹ آپ کی دھائیوز نے کر دیا آسان آپ کی جب ادھر پوری ہو جائے تو اب جب ایک ہوتی ہے کماری لڑکی کو ولی کی اجازت کی ضرورت کر دیگی ہے طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکی کیلئے وہی حکم ہے جو لڑکے کے لیے ماتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اس کو کسی ولی کی ضرورت کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس لڑکے کے لیے بھی نہیں حکم ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے سیدھی بات ہے آپ کو نکاح کر لیں ہم بات سکتا ہوں ابتخارہ گرنے داخل اللہ تعالی کی مدد آدھو نہیں نا وہ نہیں نا اب وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھائی کو بھی لائیں کال پر نیکس ٹائم یا اس کو یہ کلپ جب آئے گا تو وہ دکھا دیجئے گا کہ اب آپ وہ پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں یہ بات درکے کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے درکے کے فیملی کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے اگر اچھے سے نہیں ہو رہا تو جو ہی ایسی تھی امیلیوں نے نہیں نکلتا پھر اس کو ٹیڑی امیلیوں سے نکالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اکشری طور پر بھی آپ کے لیے جائز اگر آپ کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے بس اسٹخارہ کر لیں دونوں اسٹخارہ شروع کریں تو اللہ اللہ خود ہی کوئی صدق بنا دے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر فیملی نے اسٹخارہ کروایا محج نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے اوہ بھائی اسٹخارہ جو فیملی نے کرایا ہے نا حالہ حرامون حالہ حرامون حالہ حرامون کہہ رہے ہیں جب جاؤں آپ کو عثمان میاں بات سنی میری عثمان میاں یہ جو اسٹخارہ آپ کی فیملی نے کروایا ہے حالہ حرامون حالہ حرامون حالہ حرامون یہ کوئی اسٹخارہ نہیں ہوتا جو فیملی کراتی ہے اسٹخارہ ایک مسلم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس بندے میں کرنی ہوتی ہے جس کو خود مہتر زندیش ہو تو اسٹخارہ آپ نے خود کرنا ہے یا وہ رضی کر لے واپر ٹاف پاے سے آفر ٹا کل کریں اوپر ٹاپ پے جو پوسٹ پر نہیں ہوئی ہے اس میں استخارے کا مکمل طریقہ لکھا ہے دو زیادہ نماز آپ نے نکل پڑھ لیا ہے اور دعا پڑھ لیا استخارے کی یہ استخارہ آپ کا ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ وہ لڑکی پسند ہے تو استخارہ صحیح آگیا اگر وہ لڑکی نہیں کسی وجہ سے پسند گیا مہمہا غراب ہو گیا تو استخارہ غراب آگیا کسی زیادہ ہے استخارہ خود کرنا ہو گیا اگر وہ ردیز کو میں نے اس میں بتائی رہی ہے لیکن شورٹ فلک میں تو وہی بات ہی آتا ہی ردیز یہ ہے کہ نکاح کی کسی مسلمان کے لیے ضائد نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی لگائی ہوئی قیمت کے اوپر قیمت لگائے ٹھیک ہے یہاں نکاح کے پیغام کے لیے اس کے اوپر نکاح کا پیغام ہے مجھا کی بات مثال کی طور پر آپ کسی شوق پر جاتی ہیں اور ایک پیس شوز کا رہ جاتا ہے اور آپ کو پسند آ گیا اور آپ کا معاملہ تاہی ہو گیا سٹال والے کے ساتھ بھران والے کے ساتھ کہ بھئی میں پچی سو روپے کا شہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے ایک اور حدون آ جاتی ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے لیکن اس کے بعد پیسے زیادہ ہیں تو وہ کہے گی پہی پانچ ہتار میلو یہ ہو جائے دیتے ہیں سمجھے ہیں میں میں ذرا حدیث کی ریفنس کمپلیٹ کرنوں پھر آپ دوبارہ ٹوال کرنے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے اس عورت نے غلط کیا اسی طرح تو مرد کرے تو اس نے غلط کیا بھر جو قیمت تاہی ہو گیا یہ ایک پہ معاملہ تاہی ہو رہا ہے وہ ہی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گی اس کے لیے جائز نہیں ہے جیسے اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح دکان والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مہنگی قیمت والے کو دے کے ٹھیک ہے جس کے ساتھ جو معاملہ تاہی ہو گیا چاہی ہے کہ من لگ لکی ہے اسی کے اوپر وہ سیل کرے گا ٹھیک ہے ورنہ وہ دوسرا کرے گا پانچھ دار والے لیلک تو حرام ہو گیا ٹھیک ہے وہ پوری سیل ہرام ہو گے کہ جس کی حرام ہو گیا اچھی طرح نکاح ابھی میٹر ہے کہ یہ میں نے پورا ایکسپینٹ کیا اس میں وہ اپیسوڈ نوبر کون سی ہے آپ جتا یاد ہے چیک کر کے بتا دی دوسری بات جو ہے اگر ایک لڑکی ہے یہ میں نے پورا ایکزمپل دین گیا کہ پور ایک لڑکی ہے سائمہ اس کے گھر آ گیا علی رشتہ لے کر اور سائمہ کو علی پسند ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ کریں نا کہ پسند ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے سائمہ کے گھر علی رشتہ لے کر آ گیا اب سائمہ نے جب تک علی کا انکار نہیں ہیا تب تک کوئی اور احمد، ابوبکر عاصم، عمر کوئی بندہ بھی اب سائمہ کے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتا کیونکہ علی پہلے رشتہ لے کر چلا رہا ہے جب تک انکار نہ ہو جائے کلیر انکار نہ ہو جائے تب تک کوئی اور بندہ سائمہ کے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتا نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام دینا حرام ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک منٹ لیکن اگر وہ سائمہ کو پسند ہے سمجھا رہے ہیں ایک تو یہ نا کہ کوئی اور رشتہ کا پیغام لے کر آئے نہیں سکتا لیکن فارس کریں کہیں کوئی اسی کنورسیشن ہو گئی لڑکی والوں کی طرف سے ہو گیا یا کوئی بھی ایسی ڈسکشن ہو گی پراپر کوئی لڑا کا پیغام دے کر نہیں آیا لیکن لڑکی نے سائمہ نے علی کو نہیں پسند کیا کہیں اور کار لیا نکاح یا کہیں اور ہاں کر نہیں ٹھیک ہے تو یہ پوسیبیلٹی ہے لیکن اگر سائمہ کو علی پسند ہے سائمہ کو علی پسند ہے اور ابھی ہاں یا نہ نہیں ہوئی ہاں ہوگی تو نکاح ہو جائے گا نا اگر نہ نہیں ہوئی اور سائمہ کو علی پسند ہے تو سائمہ ہر دنیا کے ہر مرد کے اوپر حرام ہو گئی کیونکہ نکاح پسند کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسد قرار دیا ہے کہ اگر اس کے گھر والے کی زبردستی نکاح قرار بھی دیتے ہیں تو بھی تو بھی وہ نکاح فاسد ہے ویلیڈی نہیں ہے ایک تو اس وجہ سے حرام ہوگی کیونکہ نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام نہیں لے گئے آ سکتے دوسری بات کہ جب اس کو ایک لڑکا پسند ہے سائمہ کو علی پسند ہے تو سائمہ صلی اللہ علی کے لیے حلال ہے وہ دنیا کے سارے مردوں کے اوپر ویسی حرام ہے اب آگی بات بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے والدین کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نکاح کروائیں جہاں اس کو پسند ہے وہیں پہ کروائیں اور نکاح کرنے کے بعد بھی بچی کا حق ختم نہیں ہو جاتا اپنے پیرنٹس کے اوپر پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی بچی کا اگر وہ بھوکی ہے اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو پیرنٹس کی پھر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وہ وہ جو اس کے مسائل ہیں اور اس کی پریشانی ہیں اس میں اس کا ساتھ دیں اور اس کی سپورٹ کریں جو والدین ایسا کریں بلکل غلط کریں بلکل غلط کریں گناہ کی بات کریں یہ تو نہ کرانے نہیں ہوئی وہ میری امی کہا کہتے دل پر ایمان دے اس کانے کے لئے تو وہ بلی بات ہے کہ وہ نہ کرانے لگا لگے تو یہ غلط ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے اور والدین کو اس طرح سے پچھے اٹھنا چاہیے اگر وہ نہیں پچھے اٹھے اس نے حق دیا ہے لگتی کو کہ اپنا ملی خود ہو جائے اسٹیٹ پر کر لے کوٹ میں چلی جائے چچا کے پاس جائے نانا کے پاس جائے جو غلط ہے یہ تو ابھی اب خوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے افتیار دیا ہے جتنے لکھوں کیوں اسی میں رہیں آگے من پڑیں میں خود ایک فادر ہوں میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ اس کے سامنے اوف نہیں کرنا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کہے کہ شادی یہاں افلاہ جگہ کر لو زبردستی اور وہ میری بچی جو ہے وہ وہی کرے یہ نہیں کہا تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے جامعے میں رہا ہوں آگے نہ بڑھوں پوڑا نہ کروا ہوں بس آپ استخارہ کر لیں پہلی بات تو ہی ہے کہ آپ بہت زیادہ دعا کریں استقفار کریں تاکہ بند دروازیں کل جائیں دوسری بات یہ کریں کہ استخارہ کر کے پھر آپ کوئی اسٹیپ بھی لے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ادرس استخارہ کیا ہے استخارہ کیا ہے نہیں استخارہ اسٹیپ کے لیے کریں کہ ان کی پرمیشن کے بغیر آپ نے لطا کرنا یا نہیں کرنا کیونکہ سپسٹمسٹینسز بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مہتر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو آپ کا کیا مہتر مہتر ہے تو پسند کا نکاح اس کے لاہوہ کوئی ٹوٹر کھولے تو وہیں پہ نظر آئے کہ اسلام میں پسند کا نکاح اس کے لاہوہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ٹک ٹوک کھولے تو وہاں پہ پھنے کہ اسلام میں پسند کی شادی پسند سپس ہر جگہ نیوز میں بھی اسلام میں پسند کی شادی آپ اتنا زیادہ کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ ملگی بھی کہنے لگ جائیں گے انکر پرسن بھی کہنے لگ جائیں گے ہر جگہ بھی یہ شروع ہو جائے گا کہ اسلام میں ہے ہی پسند پیشانی تو یہ اپنا سمموں لے کے رہ جائیں گے اور یہ دو دن کی بات ہے دو دن کی بات ہے جتنے جنسر صرف ہمارے کلپس دیکھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور اس حب کو سمجھتے ہیں نا صرف مطلب ایک سیونٹین میلین سترہ کتنے بنتے ہیں سیونٹین میلین ایک کروڑ ستر لات بنتے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں نے صرف پچھلے مہینے ابھی دیکھئے ولی ینگ اینڈ میریٹ کی دیکھئے ہیں جو ہمارے اکاؤنٹ سے اس کے علاوہ ہر اکاؤنٹس میں تو لوگ کو پریش کرتے ہی رہے ہیں تو ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ اگر ایک وقت میں جلجان ہوگی یہ کہہ دینا کہ اسلام میں صرف پزند کی جاتی ہے کہ اتبا بھی کہہ دیں تو بھئی یہ زبان دلدوں خاصوں عام بات ہو جائے گی کوئی اس کی مخلوق کر ہی نہیں سکے گا یہ ایک لعا بن جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب سے پہلے استفار کریں تاکہ بند رسلک کھل جائیں صبح شام دم رات اس کے بیٹھے ہر وقت پر پار کریں ایک بات دوسری بات آپ یہ کریں کہ اگر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ مسلوم طریقے سے کریں اور مسلوم طریقہ یہ ہے کہ دو رکار مفر پڑھیں اور استخارے کے دعا پڑھیں اور وہ اس دخارے کے دعا آپ کو بھی نظر آجائے گی ینگ اینڈ میڈیسنس پرگرام کے خان شکر پر سب سے پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا سلام آلی ایسے دیگر تو آپ کے پیرنس نہیں مان رہے تو دیکھیں نا مشہرہ مشہریت کے بات دوں اسلام ہی ایسا بنا رہا ہے کہ سبیس سال تک بچا جائے نا وہ ماما بھی بہتر رہتا ہے ان سے پیسے لے کہ وہ اسٹرٹیونٹ جا رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے طریقہ اسلام نہیں ہے کہ جیسے بھی اپنے کام عملات میں بھی لگ جائے نکاح بھی کریں تو آپ کو اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کو اس سے نکاح کر دیتے ہیں اور مرکی کو بھی اجازت ہے کہ وہ بغیر کسی نکاح کر دیتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا اللہ اللہ سانی کرے گا آپ شریع کی بات پوچھتے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا پھر آپ کے اور مسئلے مسائل ہوں گا کہ پھر والدین یوں کریں گے وہ کریں گے گھر میں نہیں آنے لیں گے وہ سب غلط کریں گے آپ شہارہ کرنے اللہ اللہ ہاں ٹھیک ہے کوئی پروپرنس ہاں کوئی پروپرنس میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں لڑکے کو بھی افتیار ہے کہ وہ خود نکاح کر سکتا ہے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے مرکی جو طلاب کی آفتہ ہو اس کو بھی افتیار ہے اس کو بھی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی پروپرنس نہیں ہے بلکہ سواب کا باعث ہے بھئی ہے سمنت زندہ کرنا جو ہے نا عجر کا باعث ہے آج کے جو ہوتا ہے والدین جو ہے نا یہ دجال چھوٹے چھوٹے بنے میں اساشت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں بلکل مسئلہ نہیں ہاں بے شک جو مسئلہ اگر آپ فیس کر کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں مجھے تخارہ کرنے اللہ اللہ یہ پسند ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ انسیرہ میں یہ چار قدم میں ہے جمعہ والے دن ہمارا لیکچر ہوتا ہے انسلام بات میں تو آپ آیا کریں اس میں ہم اور اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ عویسنسیر.com پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ تو خونتن کرنے میں جمعہ والا تو یہ انشاءاللہ بھیجیں تو صحیح نا وہ پھر بات کی بات ہے ایسی آپ کو پرشان ہو رہے ہیں بھیجیں انشاءاللہ اللہ آسانی کریں ہاں تو عبود انکار کرے ہیں وہ انکار نہیں ہوتا وہ لڑکی کا انکار دکتا ہے کہ اس نے اس کو کیا ہے lim hear دیکھیں ساتھ اس کو پسند کرتے ہیں ساتھ کہاں سے بولیں آپ یہ اللہور کے ساتھ ہیں یہ جس بھی بچھی کو پسند کرتے ہیں اس کے پیرنٹ سون لیں کہ کیوں کہ ساتھ آپ کی درشتہ لے کے آ چکے ہیں آپ نے انکار کیا ہے آپ کی بیٹی نے انکار نہیں کیا اس لیے آپ کی بیٹی کے گھر کوئی بھی نکاح کا پیغام لے کر نہیں آسکتا حرام ہے اور آپ کی جو بچی ہے وہ بھی دنیا کے تمام مرضوں کے پر حرام ہے جب تک کہ ساتھ اس کو تریکھنا چاہتے ہیں تو پھلال ساتھ کا کاپی رائد روز کے اوپر یہ کے ساتھ یہ کلپ آپ نکھا جانا ہے انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے سیشن میں اور ہاں سب لوگ یاد رکھیں ابھی جائیں فارم پھل کریں اویرسسیہ.com.join ابھی جائیں فارم پھل کریں انشاءاللہ اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں اسلامبال میں میٹ اپ ہو رہا ہے سب ملیں گے بیٹھیں گے چاہے بھی پھییں گے باتیں نہیں ہوں گی اور لیکچر بھی ہوگا اور نکاح کا جو میسیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو عام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے انشاءاللہ تمام لوگ یہتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی جائیں اویرسسیہ.com.join پہ اور فارم پھل کریں یانگ اینڈ میریٹ وہاں پہ سیلیکٹ کریں آپشن اور وہ فارم پھل کریں انشاءاللہ اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں آپ سے ملکات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ یانگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر